فرنٹ آفیس ایگزیکیوشن کی اس ویڈیو میں ہم کمپلینٹ سب مینیو کے بارے میں بات کریں گے سکولز کے اندر ریسیپشن آفیس یا فرنٹ آفیس میں کمپلینٹ مینجمنٹ عمومی طور پر مینول ریجسٹر پر کی جاتی ہے یا اس کے لیے الگ سے ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سیل بھی بنایا جاتا ہے یا کسی بھی اور کو یہ اضافی ذمہ دی جاتی ہے باہر صورت ہمارے ERP سسٹم میں اس کو ڈیجیٹلی مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کمپلینٹ مینجمنٹ میں ہمارے پاس انپٹ مینیو میں سب سے پہلی چیز کمپلینٹ ٹائپ ہے اس ڈراؤپ ڈاؤن مینیو میں جو کمپلینٹ ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے ہماری فرنٹ آفیس سیٹ اپ فرنٹ آفیس ویڈیو میں سیٹ اپ کیا تھا جہاں ہم نے کمپلینٹ پاسیبل کمپلینٹ ٹائپس کو ایڈ کیا تھا یہ وہی کمپلینٹ ٹائپس ہیں جو ہمیں وہاں سے ادھر نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر فیوچر میں کوئی اور مزید ٹائپ آف کمپلینٹس انکاؤنٹر ہو تو سکول سیٹ اپ فرنٹ آفیس میں کمپلینٹ ٹائپ میں یہاں پر جا کر ان کو ایڈ کر سکتا ہے ہمارے یہاں کمپلینٹ ٹائپ میں ہم ایک سیمپل ڈیٹا ایڈر کرتے ہیں فار اگزمپل ہماری وہ کمپلینٹ فیس کے بارے میں تھی اور اس کا سورس ویب سائٹ تھا یہ سورس فرنٹ آفیس بھی ہو سکتا ہے ریسیپشن آفیس بھی ہو سکتا ہے یہ فرنٹ آفیس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے یہ سورس ان پرسن بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص آ کر پرنسپل صاحب سے یا ہماری ہیڈ ٹیچر سے یا کسی بھی اور ذمہ دار سے ملے اور اپنی کمپلینٹ درج کرائے عمومی طور پر سکولوں میں پی ٹی ایم کے دوران پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن میں بے تہاشا کمپلینٹس رسیب ہوتی ہیں موصول ہوتی ہیں اور ٹیچرز ان کو سکول کے وضع کردہ نظام کے مطابق اپنے اپنے دیئے گئے ریجسٹرز میں مینولی انٹر کرتے ہیں ان کو ہم یہاں پر ڈیجیٹل طور پر انٹر کریں گے تو ہماری وہ سورس پی ٹی ایم بھی ہو سکتی ہے وہ سورس ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو سکتی ہے ایس ایم ایس کے ذریعے سے مارکٹنگ کی اور اس کے ذریعے ہمیں کوئی چیز کی کمپلینٹ آئی یہ ساری پوسیبل سورسز آپ یہاں پر مینج کر سکتے ہیں اور یہی سے ہمیں اس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا فار ایگزمپل ہمارے پاس فرنٹ آفیس سوری ویب سائٹ کے ذریعے سے یہ کمپلینٹ آئی اور کمپلینٹ کی کس نے کمپلینٹ کرنے والا کون تھا فی کے بارے میں کمپلینٹ کی پیرنٹ آف مسٹر محمد علی اور یو کن رائٹ فادر فادر آف مسٹر محمد علی یہاں پہ فادر آف مسٹر محمد علی یا مدرف مسٹر محمد علی یا کوئی بھی ایسی کمپلیٹ انفرمیشن لکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے پوری بات سمجھ آ سکے اور نمبر اپنی ضرورت کے مطابق یہاں انٹر کیا جا سکتا ہے ڈیٹ جیسے آج کی ڈیٹ لکھی جا سکتی ہے ڈسکرپشن میں وہ بات لکھی جا سکتی ہے جو اس کمپلینٹ نے کہی for example my fee is higher than other students in the class my son's fee is higher than action taken کیونکہ اس وقت ہم کمپلینٹ ایڈ کر رہے ہیں لہٰذا اس وقت action taken نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کمپلینٹ کو انٹر کرنے کے بعد جب ہم کسی کو assign کریں گے تو جس کو assign کیا جائے گا وہ اس کمپلینٹ پر action لے کر اس کو کمپلینٹ کو resolve کرے گا یا اس کا جو بھی solution ہے وہ پیش کرے گا اور school management کو update کرے گا جب school management کو update کرے گا تو اس وقت ہم اپنے اس existing record کو edit کر کے اس میں action taken لکھ کر اس کو close کریں گے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر assigned ہم کرتے ہیں for example class teacher of mr. محمد علی اب یہاں پر اگر آپ نے اوپر class بھی mention کی ہوتی for example class one class two class three class three lily class four rose جو بھی class تو یہاں پر آپ class teacher of mr. محمد علی from class four lily بھی add کرتے تاکہ ایک مکمل reference یہاں پر ہو سکتا اور آپ کی طرف سے یعنی school management کی طرف سے یا جو بھی شخص اس complaint کو add کر رہا ہے اس کی طرف سے ایک note اس کے نام پہ جس کو assign کیا جا رہا ہے یہاں تحریر کیا جا سکتا ہے تاکہ record رہے please take necessary actions and try to justify and satisfy the parents according to school rule policies and procedures کچھ بھی یہاں پر تحریر کیا جا سکتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد جسے assign کیا جا رہا ہے یا future میں اس complaint کے بارے میں اگر کوئی details دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکے اس کے بعد اگر اس related کوئی تصویر کوئی document attach کرنا چاہ رہے ہوں تو بھی details enter کی اس کے ساتھ یہ complaint number ہم نے enter نہیں کیا تھا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا complaint number run time پر generate ہوگا اور یہ auto created ہوگا اب for example یہ ہماری complaint add ہو گئی assign جس کو ہوئی تھی اس کی طرف forward ہو گئی اور اب انہوں نے جس لیا اب action لینے کے بعد ہمیں اس کو update کرنا ہوگا کہ جب ہم نے مسئلہ حل کر دیا ان parents کا اور جو information required تھی یا justification تھی ان کو provide کر دی گئی تو اس کے بعد ہم نے اس record کو edit کرنے کے بعد لکھنا ہے edit کرنے کے لیے ہم نے اس record کے سامنے information repopulate ہو گئی اور اب یہاں پر جو action لیا گیا تھا اس کے بارے میں یہاں پر تحریر کریں گے عمومی طور پر یہ تحریر وہ ہی کرتا ہے جس کو یہ assign کیا گیا ہوتا ہے اور اگر school اس کے علاوہ کوئی اور نظام بنانا چاہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو بارے میں یہ action لیا ہے اور اس کا یہ result ہے اس کا یہ نتیجہ ہے تو اس صورت میں پھر وہ ہمیں receptionist یا front office جو ہے اس کو update کرے گا action taken کو for example called and met in person with the parents of Mr. Mohamed Ali justified about their wrong perception information and satisfied them by giving the possible evidences further promised him to extend our best services in future right یہ ہم necessary information add کریں اور اس کے بعد اس کو save کریں مطلب ہم اس کو update کریں گے تو ہمارے پاس اس کی پوری detail موجود ہوگی complaint number three complaint time about fees source was website name was name father of Mr. محمد ali phone number this date this description my son's fee جو ہم نے add کیا تھا assign to this note ہم نے یہ note دیا تھا کہ اس کو justify کریں اور satisfy کریں parents کو school کی policies اور procedures کے اندر رہتے ہوئے so what actually this person did جس کو assign ہوا تھا اس نے action لیا اور جو action لیا اس کو کو ڈیجیٹلی ڈی ای آر پی اس ویڈیو میں جن چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اس کے الاوہ اگر کوئی چیز فردر آپ کو ریکوائیر ہو جو ہم اس میں کور نہ کر سکتے ہوں تو پھر آپ ہمیں ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے سے یا ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے کمنٹ میں آپ اپنی کوئی بھی لکھ سکتے ہیں we will try to answer it as early as possible